دوستو آج دنیا میں ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی جانور یا کیڑا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر آپ پیچھے پانچ بھیلین سال پہلے جائیں تو اس وقت ایسا کچھ نہ تھا آج کی دنیا میں جو پہاڑوں اور لینڈسکیپ کا لطفہ ہم اٹھا رہے ہیں اس وقت ایسا کچھ بھی نہ تھا دوستو یہ تو ہم کہیں بار سن چکے ہیں کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جرسیم یعنی مایکروبز رہا کرتے تھے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے ان جرسیم یعنی مایکروبز سے پہلے کون رہا کرتا تھا ہماری دنیا بنی کیسے اس گولے پر زندگی کیسے آئی جانور کہاں سے آئے دائنسار کہاں سے آئے تھے جلے آج کی ویڈیو میں زمین کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس زمین کا وجود کہاں سے آیا ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں یعنی یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو پوری دیکھنا بلکل بھی نہ بھونے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو تقریباً پانچ ملین سال پہلے جب زمین پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب قدرت نے ہمارا سورج بنایا تھا لیکن اصلی کہانی تب شروع ہوئی تھی جب خلا میں چھوٹے چھوٹے پتھر ایک ساتھ جڑنے لگے اور یہ جڑتے جڑتے ایک بڑا بہت بھی بڑا ہیوی سائز کا پتھر بننے لیا اس وقت تک زمین پوری نہیں بنی تھی زمین کی جگہ پر جو گریوٹی تھی وہ تمام پتھروں کو جھوڑے ہوئے رکھی تھی لیکن پورے طریقے سے گولہ پھر بھی نہیں بنا تھا اس وقت زمین صرف ایک گرم گولہ تھا جس کے اندر صرف لاوے اور شولے ہوتے تھے دوستو یہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بننے سے پہلے یہ ایک آگ کا شولہ تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر پتھر آنے لگے اور وہ اس سے جڑتے گئے یہ اتنا گرم گولہ تھا کہ اس کا ٹمپریچر بارہ سو ڈگری سالسیہ تھا یہ وہ وقت تھا کہ جب زمین صرف اور صرف دو گیسے سے بھری ہوئی تھی ایک کو ہم کاربن ڈائیکسائیڈ بولتے ہیں دوسرے کو ہم نائٹروجن بولتے ہیں دوستو اس وقت نہ کوئی پہاڑ تھے نہ دریاء تھے نہ کوئی ذرخی زمین تھی اس وقت صرف اور صرف دنیا میں آگ دی پھر اس کو آج کی شکل آنے میں کتنا وقت لگا کہتے ہیں اس کے بعد زمین یعنی ہمارے گولے کا ٹاکرہ ایک اور گولے سے ہوا اور یہ ٹاکرہ اتنا زور کا تھا کہ زمین کے اندر سے ایک بہت بڑا ٹکڑا علیدہ ہو گیا جو آگے چل کر پھر چاند کلائیا دوستو کہا جاتا ہے کہ شروع میں چاند بہت قریب ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ چاند دور ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ گول شیپ دنیا کا بنتا گیا لیکن زمین کے ساتھ خلاؤں سے چیزوں کا ٹکراؤ ابھی ختم نہیں ہوا تھا چھے سو ملین سال بعد زمین پر کچھ میٹرائیڈز آئے یہ بھی ایک بہت بڑے پتھروں کے ٹکڑوں کو بولتے ہیں جو آپ کے خلا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں وہ میٹرائیڈ اپنے ساتھ پانی کے زخائر بھی لے کر زمین کی طرف آ رہے تھے اور جب وہ دنیا سے ٹکرا رہے تھے تو پانی دنیا پر آ رہا تھا اور کہا جاتا ہے کہ کہیں میلین سالوں تک وہ پتھر ٹکراتے رہے جس کی وجہ سے وہاں پر پانی کا کافی دھیر سارا زخیرہ جمع ہونے لگا وارٹر وارڈیز کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر اب تھوڑا کم ہونے لگا اور آہستہ آہستہ سارا لاوہ ختم ہونے لگا لیکن اب بھی پوری طرح زمین ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی یعنی دوستو یہ بات جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ جو پانی آج ہم پیتے ہیں یہ بہت پرانا پانی ہے اور اس پانی کا تعلق پرانی کہیں دنیاوں سے ہے یعنی یہ پانی ہماری دنیا کا نہیں ہے یہ پانی تو میٹرائٹس کے ساتھ دوسری دنیا سے آیا ہوا ہے جو کہ خلا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں شروع میں دنیا کا گھونہ بہت تیز تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ دنیا کے گھونے کی سپیڈ کم ہوتی گئی جس کی وجہ سے پانی کا ٹھہراو بھی زیادہ ہونے لگا اور سمندر بننے لگے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں سمندر بننے لگے اور زمین کا موصلی حصہ پانی سے کبر ہونے لگا دوستو اس کے بعد زمین پر لاووں کا اگلنا اسی طرح ہو رہا تھا لیکن چونکہ پانی کی مقدار زیادہ ہو گئی تھی اس لیے اب وہ لاوے جلد ہی سوک جاتے تھے لاوہ جب سوکتے چلے گئے تو زمین پر خوشکی کے ٹکڑے بننے لگے آہستہ آہستہ وہ حصے جو خوشک لاوے تھے وہ شروع میں جڑے ہوئے تھے دوستو سائزدان کہتے ہیں کہ چھ سو بلین سال پہلے تک جب زمین پوری طرح نہیں بنی تھی تب بھی میٹرائیڈز کا گرنا زمین پر جاری رہا اور وہ اسی طرح وارٹر باڈی کے زخائر اپنے ساتھ لایا کرتے تھے جب میٹرائیڈ آسمانوں سے زمین پر گرتے شروع ببند ہو گئے تو انہوں نے ریاکشن شروع کر دیا اور وہاں سے پہلی زندگی کا آغاز ہوا یعنی مایکروبیل لائف کا جس کو آج ہم یعنی جرسیم بھی بولتے ہیں تو وہاں پہلے جرسیم پیدا ہوا کیونکہ میٹرائیڈز خلا میں موجود رہتے تھے اور جب وہ زمین پر آ کر زمین کے پانی سے ٹکراتے تھے تو اس کے اندر ریاکشنز ہوتے تھے جس کی وجہ سے مایکروبیل لائف پیدا ہوتی تھی دوستو بیکٹیریا اور مایکروب کی رفتار بہت تیزی سے بڑھتی ہے انہوں نے اپنی پاپولیشن کو انکریز کرنا شروع کر دیا سورج کی روشنی پڑھنے کی وجہ سے انہی مایکروب نے سب سے پہلا گلوکوز مالیکیول بنایا اور یہی مایکروب آکسیجن ریلیس کرتے ہیں تو سمندر کے اندر آہستہ آہستہ آکسیجن کی تعداد بڑھنے لگی دوستو آکسیجن گیس وزن میں بہت علکی ہوتی ہے اس لئے کچھ ٹائم بعد انہوں نے سمندر کے اوپر سطح پر آنا شروع کر دیا اور سمندر کی سطح سے اٹھ کر فضاء میں پھیلنا بھی شروع کر دیا یعنی اگر ہم یہاں یہ بات کریں کہ اگر مایکروب نہ ہوتے تو آج ہم زندہ نہ ہوتے تو یہ بالکل صحیح ہوگا قدرت میں مایکروب سے ہی اس دنیا کو بیلنس رکھا ہوا ہے اگر یہ مایکروب نہ ہوں گے تو ہماری لائف بھی ختم ہو جائے گی اور ہم سربائیو نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس دنیا میں زیادہ تر جو آکسیجن پروائیڈ ہو رہی ہے وہ انہی مایکروب کی وجہ سے ہو رہی ہے کہتے ہیں مایکروب نے اکیلے زمین پر دو بلین سال گزارے اس اس عرصے میں زمین پر کافی ساری آکسیجن بھر گئی زمین کی رفتار اور ٹھہرنے لگی دن بڑے ہو رہے تھے سرسب زمین پڑتی جا رہی تھی اب زمین پر وہ حالات پیدا ہونے لگے جس کی وجہ سے کوئی بھی زندگی یہاں رہ سکتی تھی ڈیڑھ بلین سالوں کے بعد خوشک لاووں سے جو زمین بنی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ علیدہ ہونا شروع ہو گئی کیونکہ زمین کے اندر جو پلیٹس لگی ہوئی تھی وہ آپس میں ہلنے لگی جس کی وجہ سے اوپر کی طرف جو خوشکی تھی وہ ٹکڑوں میں بٹنے لگی جس کی وجہ سے آج آپ کو جو خوشکی کا علیدہ علیدہ حصہ نظر آتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جہاں لگتار اکسیجن پروڈیوس ہو رہی تھی وہیں پر لاووں نے کاربن ڈائیکسائیڈ بھی پروڈیوس شروع کیے ہوئی تھی کچھ سالوں بعد زمین کا ٹمپریچر پچاس ڈگری اور گر چکا تھا نورت پول پر برف بن چکی تھی اب برف اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اگر چاند سے دیکھا جائے تو پوری دنیا برف کا گولہ نظر آئے لیکن چونکہ زمین کے اندر لاوے بھی ابھی موجود تھے اس وجہ سے ان کا ٹمپریچر بھیلس رہا اور اوپر کی برف بھی گلتی رہی یہ سائیکل کئی سالوں تک چلتا رہا اب زمین بلکل نورمل ٹمپریچر پر آ چکی تھی اور سمندر میں موجود وہ بیکٹیریہ زندہ رہے جو اپنے آپ کو اس ٹمپریچر کے مطابق رکھ سکتے تھے باقی جو بیکٹیریہ برف میں موجود تھے ان کو مرنا پڑا ڈیپ اوشن میں موجود بیکٹیریہ نے اپنی زندگی جاری رکھی کیونکہ ڈیپ اوشن میں اکسیجن کی کنٹوسینٹریشن سب سے زیادہ تھی جس کی وجہ سے پہلے وامز کی لائف کا آغاز ڈیپ اوشن میں ہی ہونے لگا حالانکہ اس وقت زمین پوری خالی پڑی تھی لیکن پانی کے اندر مخلوق کا آغاز ہو چکا تھا پانی کے اندر کہیں سارے کیرے اور بیکٹیریہ جو کے نئے نئے شکلوں کے تھے وہ پیدا ہو رہے تھے اور وہ اکسیجن کی وجہ سے وہاں پر زندگی بھی گزار رہے تھے زمین اس لئے خالی پڑی تھی کیونکہ اس وقت تک سورج ریڈییشنز چھوڑا تھا اور وہ ریڈییشنز دنیا کے لئے بہت خطرناک تھی اس لئے یہاں زندگی کا بننا مشکل ہو رہا تھا لیکن جلد ہی اکسیجن نے سورج کی ریڈییشن کے ساتھ ریاکشن شروع کر دی جس کی وجہ سے اوزون لیئر وجود میں آئی یہ وہ لیئر ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اردگرد گول پھیلے ہوئی ہے اور وہ سورج کی خطرناک شروعوں کو زمین تک پہنچنے سے رکھتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اوزون لیئر کافی موٹی ہوتی گئی جس کی وجہ سے زمین پر تین سو پچتر میلین سال پہلے پودے نے جنم لیا ایس اکسیجن ریپوڈکشن کی وجہ سے پودے بڑھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر سبزہ آنے لگا اوشن کے اندر کچھ رپٹائلز ایسے پیدا ہوئے جو سمندر کے ساتھ ساتھ خوشکی پر بھی رہ سکتے تھے اور اس طرح جب وہ پیدا ہو کر باہر آئے تو ان کو کھانے کو غذا ملی جس کی وجہ سے انہوں نے زمینوں پر رہنا شروع کر دیا اور زمینوں پر آبادی بھی پڑھنے لگی جب چھوٹے چھوٹے پودے بڑے ہوتے گئے تو وہ گھنے جنگلوں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دی اور جنگل نے آنے والے تمام جانوروں کا بہت خیال لگا اور ان کو ایک نئی زندگی کی شروع آتی جس طریقے سے ڈائنسار بھی یہاں پر آگے اور رہنے لگے دوستو اب کہا یہ جاتا ہے کہ ڈائنسار کہاں سے آئے تو ڈائنسار ہمارے رپٹائلز کے وہی بچے ہیں جو شروع میں پیدا ہوئے تھے دوستو سائنٹس کا کہنا ہے جسے ڈاروین کی تھیوری ہے کہ تمام جانور اور ہم لوگ ایولوشن کیے ہیں یعنی جو پرانے جانور تھے انہوں نے ٹیمپریچر اور زمین کی کنڈیشن کے مطابق اپنے آپ کو ایولف کیا ہے اور وہ پرانے سے نئے جانوروں میں تبدیل ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں سائنسدانوں کا ڈائنسار کے بارے میں بھی یہی کہنا ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو ڈائنسار تھے وہ جو رپٹائلز اوشن سے خشکی پر آئے تھے اور ان کو خشکی پر ایک ماحول ملا تو آہستہ آہستہ وہ رپٹائلز ایوالووکر ڈائنسار میں تبدیل ہو گئے اور ہوتے ہوتے یہ ایولوشن آج کل ہمیں دیکھ رہی ہے دنیا میں ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا انسان موجود ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو نے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کیا ہوگا اگر اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں کبر کرنا چاہیں تو یہ پورا دن بھی لگ سکتا ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ چھوٹے سے سمیں میں آپ کو دنیا کی تاریخ کے بارے میں بتا دیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا احزار ضرور کیجئے گا